اسلام علیکم ویلکم تمہیں یوٹیوب چینل ایچ میتھ اکس پورٹس ون تو ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس چیپٹر نمبر نائن تھیرم نمبر تھری سٹیٹمیٹ سمجھنے پرپینٹیگلر فرم سینٹر آف آس سرکل یعنی کہ ہم نے ایک سرکل ڈرہ کرنا ہے اور اس کے سینٹر سے ہم نے ایک لائن ڈرہ کرنا ہے جو کہ پرپینٹیگلر ہو ایک کارڈ کے اوپر بائسیکٹ اس کے دو حصوں میں اس کو ڈوائٹ کرتے ہی ہم نے پروف کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک سرکل ڈرہ کرنا ہے اس سرکل کے اندر ہم نے ایک کارڈ لینی ہے اور سینٹر سے اس پر ہم نے ایک پرپینٹیگلر ڈرہ کرنا ہے آئیے ہم یہ سارا کام کرتے ہیں ہم نے پید ہیلپ آف کمپس سرکل ڈرہ کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ اس کمپس کی لوہے والے جو نوک ہوتی ہے اس کو ہم نے او کہہ دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کارڈ لینی ہے کارڈ کے لیے آپ نے بلکل آمنے سامنے دو ڈاٹ لگا دینا ہے اس کے بعد ان دونوں ڈاٹ کو آپ نے with help of scale جائن کروا دینا ہے تو یہ مجھے کارڈ ملتی ہے اس کو میں نے a اور b کا نام دینا ہے اب اس نے بولا ہوئے کہ ہم نے سینٹر سے ایک پرپینٹی کو لڈرا کرنا ہے کارڈ کے اوپر تو ہم نے ایک بلکل سیدھر لینی ہے جو کہ اس کارڈ a b پی اوپر پرپینٹی کو لڈرا کرنا ہے اب اس نے خود بولا ہوئے ہیں کہ یہ پرپینٹی کو لڈرا ہے مطلب اینگل نائنٹی کا بنے گا اس پوائنٹ کو ہم ایم کہہ دیتے ہیں جو کہ a b کے اوپر پرپینٹی کو لڈرا ہو ایم ہے اس نے یہ بولا ہوئے سوال کے اندر اب ہم نے کیا پروف کرنا ہے کہ جو پرپینٹی کو لڈرا کیا ہے کارڈ a b کے اوپر وہ اس کو بائی سیکٹ کرتا ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے دو حصوں میں دو برابر حصوں میں ڈبائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اگر ہم نے یہ پروف کرنا ہے مطلب ہم نے کیا کام کرنا ہے جو a m ہے کانگورنٹ 2 ایکول to m b یہ ہم نے لے کر آنا ہے اب ہم نے کچھ کنسٹرکشن کرنا ہے کنسٹرکشن میں ہم نے o کو جائن کر دینا ہے a کے ساتھ بھی اور ہم نے o کو b کے ساتھ یہ ہم نے خود کام کی ہے یہ کنسٹرکشن کے اندر آئے گا جو بھی کام یہ given میں آئے گا یہ جو انگل اس نے بولا نا پرپینٹی کلر ہے یہ given میں آئے گا given میں آئے گا کہ جو o m ہے وہ پرپینٹی کلر to a b ہے اس کا مطلب جو انگل ادھر بنا ہوا ہے وہی انگل ادھر بھی بنا ہوا ہے اب اس ڈیکرہ ہم مجھے دو ٹریانگل نظر آ رہی ہیں ایک رائٹ آئنگل ٹریانگل یہ والی ہے ایک ادھر والی ہے تو یہاں بھی باکس یہاں بھی باکس a m o o m اور ساتھ کیا نظر آ رہے ہیں b آ رہے ہیں اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو o m دونوں کے لئے کومن ہے جو لیندھ ٹریانگل a o m ہے میں o m کی ہے وہی لیندھ ٹریانگل m o b میں o m کی ہے پہلی بات اس کے بعد جو اینگل ان کے درمیان بن رہا ہے اینگل a o m اور اینگل b o m جہاں b m o sorry a m o اور b m o اب میں نے یہاں مسٹیک کیا آپ لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں جہاں پہ اینگل بن رہا ہوتا ہے وہ والا جو پوائنٹ ہے وہ سینٹر میں لکھا جاتا ہے یہ مسٹیک نہیں کرنی کہ اس کو سینٹر سے ہٹ کے لکھ دیں جہاں پہ اینگل بنے گا وہ سینٹر میں آئے گا اس کے بعد جو o a اور o b ہیں یہ ریڈیس سرکل ہے تو ریڈیس سرکل میں جو لیندھ ہوتی ہے وہ ایکل ہوتی ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اینگل نائنٹی کا ہے یہ جو لیندھ اس میں ہے وہی اس میں ہے پہلے بات جو لیندھ اس میں ہے وہی دوسرے والے خانے میں بھی آ رہی ہے اب یہ دونوں کے لئے ہائپورٹنس بھی ہے اب دیکھیں یہ لیندھ یہ لیندھ سیم یہ اینگل یہ اینگل سیم یہ لیندھ بھی سیم یہ بھی سیم تو دونوں ٹریانگل سیمیلر ہو گئی ہیں اب ہم نے یہاں پہ ایک ہائپورٹنس ایک یوز کرنا ہے رول ایچ ایس کانگورنٹو ایچ ایس اب ایچ ایس کیا ہے ایچ ہے ہائپورٹنس ایس اس کی سائیڈ ہائپورٹنس یہ والی ایچ ہے اور یہ والی کہہ اس کی سائیڈ ہے دونوں ٹریانگل سیمیلر ہیں جو اینگل ایدھر ہے وہی ادھر ہے جو لیندھ ایدھر سے بنتی ہے وہ ایدھر سے بنتی ہے یہ دونوں کے لئے کامن ہے جس کا مطلب یہ ہوا اگر دو ٹریانگل سیمیلر ہوں تو ان کی جو کرسپونڈنگ سائیڈ ہیں ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں سیمیلر ہوتی ہیں کورسپونڈنگ اینگلز بھی سیمیلر ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لیند اے ایم کی ہے وہی لیند کس کی ہے اے بی کی بھی ہے اب بک سے میں آپ کو سارا یہ دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ جو اس نے دکھا ہوئے کہ دونوں رینگل رائٹ اینگل ہیں دونوں سیمیلر ہیں اس کے بعد یہ رائٹ اینگل اس نے بولا تھا گی ون میں یہ سارے یہاں باتیں میں آپ کو سمجھائی ہوئی ہیں ریڈیس آب سیم سرکل ایکو لیند میں ہوں گے یہ کومن میں او ایم دونوں کے خاتے میں آتا ہے دونوں سیمیلر ہیں دونوں رائٹ اینگلری اینگلز ہیں ایچ ایس ہیپورٹنس اور یہ سائیڈ اس کے بعد کرسپونڈنگ اینگلز اور سائیڈز آر کانگورنٹ تو سب سے میں بتا دیا کہ جو ای ایم جو بی ایم واپس میں کیا ہے ایکو لیس کا مطلب یہ ہوا کہ جو او ایم ہے وہ کورڈ اے بی کو بائی سیکٹ کر رہا ہے جہی اس نے ہم سے کوششن کے اندر سٹیٹمنٹ میں سے پوچھا ہوا تھا